ڈراما سیریل دوریاں کی نیکسٹ اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ ایمن کے اپنے رویے کی وجہ سے حرون کے ساتھ اس کا جگڑا ہو جاتا ہے تو ایمن کو یہی لگتا ہے کہ حرون میرے ساتھ یہ سب کچھ صرف نمرا کی وجہ سے کر رہا ہے حرون کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے نہ ہی وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اس لئے وہ ہر وقت دادی کے پاس بیٹھ کر نمرا کی باتیں کرتا رہتا ہے اس کے ہی خیالوں میں گم رہتا ہے اب ایمن حرون کے ساتھ جگڑا کر کے اپنے میکے تو آ جاتی ہے تو اپنے گھر آنے کے بعد ایمن حرون کا سارا غصہ نمرا پر اتار دیتی ہے اور وہ اس کا جینا حرام کر دیتی ہے پھر یہ سب کچھ ہونے کے بعد فارس کے ماں باپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ نمرا نے حرون کو ایمن کے خلاف کر دیا ہوگا جس وجہ سے ایمن کے ساتھ حرون کا ایسا رویہ ہو گیا ہے جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا اس سب کی وجہ ایمن خود ہی ہوتی ہے جو کہ بات بات پر حرون کے ساتھ جگڑا کرتی رہتی ہے ہر وقت غصہ کرتی رہتی ہے اور اسے تانے دیتی رہتی ہے اب حرون بھی ایمن کے ایسا رویہ کی وجہ سے تانگ آ جاتا ہے انہی باتوں کا لے کر ایمن اور حرون کے درمیان کافی احتلافات پیدا ہو جاتے ہیں ادھر ایمن نمرا کے گھر آ کر نمرا کا جینا حرام کر دے گی وہ اور اس کے ماں باپ نمرا کو ہی غلط سمجھتے ہیں اور اپنی بیٹی کے گھر اجارنے کا ذمہ دار نمرا کو ہی ٹھہراتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اب نمرا سے وہ گھر بھی چھین لینا چاہتے ہیں جو کہ نمرا کے نام ہوتا ہے وہ ان پراپٹی پر سائن کروانے کے لئے نمرا کو ہر وقت زلیل کرتے رہیں گے تاکہ نمرا غصے میں آ کر اپنے حصے کی باقی جائداد بھی ان کے حوالے کر دے ادھر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ حرون کی دادی اسے سمجھاتی ہیں کہ تمہیں ایمن کو گھر واپس لے کر آنا ہوگا ورنہ وہ نہ جانے نمرا کے خلاف کیا کچھ کر سکتی ہے اور وہ لڑکی غصے کی بہت بری ہے جبکہ نمرا تو بے قصور ہوتی ہے جی ناظرین کیا ایمن حرون کے ساتھ گھر واپس آ جائے گی اور کیا نمرا کو فارس کی دوسری شادی کا پتہ چل جائے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں